یہ ہے چکن جوس بھی دیا ہے یہ پلاو ہے یا بریانی ہے یہاں پہ بہت زیادہ مس کرتا ہوں اپنے ممی کی ہاتھ سے بنائے ہوا کھانے کو ہیلو دو سب سب ہی کا سواغت کرتا ہوں میرے اس چینل پر اور گائز جیسے کہ آپ لوگ کو ایک بھیڈیو میں بتایا تھا کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں کمپنی کھانا دیتی ہے اور آج میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کمپنی کا کھانا کیسا ہے اور آج کون سا کھانا دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے گائز کہ میں کانٹین سے کھانا لے کر آ گیا اور آپ لوگ کو میں پیچھے کی کامرہ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کھانے میں کیا کیا ہے گائز یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ پلاو ہے یا بریانی ہے کیا جو بھی ہے اور یہ ہے چکن اور یہ سائیڈ میں ہے آم کا اچار اور ساتھ میں ایک جوس بھی دیا ہے اور کھٹا بھلا دہی بھی تھا لیکن میں لانے میں بھول گیا کھانے کے بعد میں لے کر آوں گا اور گائز اور بھی بہت سارا آئیٹم تھا جیسے کی رائز سبجی ڈال روٹی جس کا جو من کرتا ہے وہ کھانا لے کر آ کے کھاتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ مس کرتا ہوں اپنے ممی کی ہاتھ سے بنائے ہوا کھانے کو کیونکہ مجھے لگتا ہے کس دنیا میں آپ کتنے بھی بڑے ہوتیلز میں جا کر بڑے ریسٹورن میں جا کر کتنا بھی مہنگا کھانا کھالو اپنے ممی کی ہاتھ سے بنائے ہوا کھانے میں جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ آپ کو کدھر بھی نہیں ملے گا سو بہت زیادہ مس کرتا ہوں اور یہی ہے پردیش کی زندگی کہ آپ کو سب کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا اور یہاں پہ ہر دن الگ الگ کھانا دیتی ہے جیسے کی آج چکن ہے تو کل سبجی ہے پرسو مچھی ہے اور اگر کسی کو خود سے کچھ بنا کر کھانا ہے تو کمپنی کا ایک بہت بڑا کچھن ہے آپ خود سے بنا کر کھا سکتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبر اب لوگ کو دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ میرا پیاز رکھا ہوا ہے مسالہ ہے دودھ ہے میں بھی کبھی کبر بنا کر کھاتا ہوں اور میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا اس ویڈیو کو کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہ ہی مقصد ہے کہ اب لوگ کو دکھاؤں میرا کمپنی کا کھانا کیسا ہے اور دکھا دیا میں باقی آج کے ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں فری ملیں گے آپ لوگ کے ساتھ اس چینل کے اگلے ویڈیو میں اور یہ ویڈیو اگر آپ لوگ اچھا لگے تو ایک لائک اور میرے اس چینل کو سبسکرائب زرور کرنا